اسلام علیکم جیت اسے صوبہ عورو جو میرے ساتھ موجود ہیں حافظ احمد جنہیں آپ ڈالر بوائے ڈالر مین کے نام سے بھی جانتے ہیں اور یہ آئی ٹی کے لاوہ پاوہ بھی کہلاتے ہیں فری لانسر ہیں اور بہت سے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں اور ٹپس لیں گے کیوٹلی اسلام علیکم ملکم اسلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ کتنے ڈالر کمالی ہیں اس ماہ میں الحمدللہ اچھے کمالی ہیں اچھے دیکھیں سارے لوگ ڈالر زیادہ ہوتا ہے نا تو پریشان ہو رہے ہوتے ہیں جو ڈالر میں کماتے ہیں ان کی کیا فیلنگ ہوتی ہیں جب ڈالر کا ریٹ بڑتا ہے ان کو پریشانی نہیں ہوتے ہیں ان کو مہنگائی سے فرک نہیں پڑتا ہے اب دیکھیں ڈالر ریٹ اگر مہنگائی سے مہنگائی سے فرک نہیں پڑتا ہے کیونکہ اس کے اب ایک بندہ جو پانچ سو ڈالر آج سے سال ڈیٹھ سال پہلے کمار رہا تھا تو وہ کماتا تھا تقریباً ایک لاکھ روپے مہنگائی سے فرک نہیں پڑتا ہے اس لئے ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ ڈالر نہیں کماؤ چاہے دو سو ڈالر کماؤ اب دو سو ڈالر اس وقت جو ہے وہ تقریباً مطلب ٹو چالیس چالیس پن تالیس پچہ ہزار میں کے قریب آپ کی اماؤنٹ بڑتی ہے تو اگر آپ کو جوب کریں وہاں پہ آپ کو پچیس ہزار ملے تو وہ پچیس ہزار ہی رہتا ہے ڈالر کا ریٹ اوپر جائے گا مہنگائی ہوگی تو اس مہینے آپ کے انکم بھی زیادہ آئی ہوگی تو آپ کو فرک نہیں پڑے گا اور ڈالر کے بڑے فضائل ہیں اس کی بڑے فضیلتیں ہیں اس کی سب سے بڑے فضیلت ہے ڈالر کی کہ آپ کو مہنگائی فیل نہیں ہوتی تو یہ بڑا اللہ کا کرم ہے آپ تو مجھے لگتا ہے ہافیز بھی ہیں کہ ہی پہ کوئی خطبہ یا فتوہ یا کچھ دینا ہوتا آپ ڈالر کے فضائل تو نہیں بیان کرنا شروع کرتے ہیں ڈالر کے فضائل ہم بیان کرتے ہیں مجھے لوگوں سے ڈر لگتا ہے لوگوں کو فتوہ جاری کر دیں ابھی پچھلی دنوں میں آپ کو بتاتا ہوں میں چند ہفتے پہلے عمرے پہ تھا تو وہاں پہ مجھے تین دوست ملے مدینہ منورہ میں پاکسہ نہیں تھے وہ اور وہ ایمازون کا ہی کام کر رہے تھے پی پی سی ایک سروس ہوتی ہے پی پر کلک ایڈ چنانے کی یہ سروس دے رہے تھے تو بیس بائیس اور چوبیس سال کے درمیان ان کے عمرے تھی ایک ان میں ان کا ہیڈ تھا باقی دو اس کے پاس کام کر رہے تھے وہ جو ہیڈ تھا اس کے پیرنٹس بھی ساتھ تھے تو مجھے اس نے بتایا اس سے نا کپشہ پوی میں نے کہا کہتا ہاں ہم پہلے دفاع ہیں اور اللہ کا بڑا کرم ہے کرسمس اور نیوئیئر یہ پیک سیزن ہوتا ہے سیلز کا یورپ یوکی امریکہ کہتا ہاں پہ ہمارے کلائنٹ کی ہم نے بہت زیادہ سیل کی وہ ہمیں کمیشن بھی دیتا ہے سیلز بھی تو ہمیں کرسمس اور نیوئیئر کے جو کمیشن تھا وہ ملا نائنٹی فائی ہنڈ ڈالرز تقریباً پچیس چھبیس لاکھ روپے ان دنوں کو ریٹ کے حساب سے ہم کہتا ہم سارے عمرہ کرنے آیا ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ تقریباً جو ہے نا وہ دعائیں ہی دے رہے تھے یہودیوں اور مسرانیوں کو کہ ان کی وجہ سے آج ہم عمرہ کرنے آیا ہوئے ہیں ہمارے یہاں تو الٹا حساب ہو جاتا ہے تو یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم پاکستان میں کسی متقی اور پرہیزگار بندے کے بعد جوب کر لے ہوتے تو گھر کے بجلی کے بل دینے کے پیسے نہ ہوتے ہیں تو لوگ اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں لیکن یہ ریالیٹی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دن کو جا کے ایک یہودی کے پاس کام کیا شام کو اپنے عجرت لے کے آگے تو شریعت ہمیں منع نہیں کرتے اس کام سے اسلام کہتا ہے کہ آپ جائز کام کریں آپ کسی کے ساتھ بھی بزنس کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں تو آپ فائیور پہ کام کریں افوہ پہ کام کریں وہ کس ملک کی ہے کس مذہب کی ہے اسے فرق نہیں پڑتا ہے دین آپ کو منع نہیں کرتا ہے جو لوگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ابھی نیو ہیں فری لانسنگ کی فیلڈ میں ان کے لیے سب سے پہلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے کیا سیکھیں کہاں پہ کام کریں سب سے پہلا یوٹیوب پہ جا کے فری لانسنگ لکھیں ڈیفرینٹ ویڈیوز دیکھیں پھر اپنا انٹرسٹ دیکھیں کہ آپ کا انٹرسٹ کس کے اندر ہے سب کا امازون کے اندر نہیں ہوگا سب کا ایوے میں نہیں ہوگا کسی کا شاپی فائر میں ہوگا کسی کا اٹسی میں ہوگا کسی کا یوٹیوب میں ہوگا کونٹنٹ کریشن میں ہوگا کسی کا بیکنڈ ٹیم میں ہوگا ویڈیو ایڈیٹنگ گرافکس میں ہوگا تو آپ نے پہلے خود دیکھنا ہے کہ آپ کو کونسی چیز اچھی لگتی ہے جس جو آپ کو اچھی لگتی ہے اس پہ آپ ایکسپرٹیز لیں وہاں پہ تاکہ آپ کا شوق بھی ساتھ ہوگا اچھے پیسے کمان سکتے ہیں آپ سے لیکچر لینے کے لیے یا آپ کی اداری سے ٹریننگ لینے کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ سمپلی میری فیس بک پیج پہ آپ لوگ آ کے کر سکتے ہیں آپ حافظ احمد پیج پہ وہاں پر ٹیم ہے وہ آپ سے آپ کو مکمل راہ کر سکتے ہیں آپ بہت زیادہ پیسے دیتے ہیں ٹریننگ کے آپ لوگ ہم لوگ فری آف کس بھی کرواتے ہیں آپ بلکل چارج بھی کرتے ہیں جب آپ فیزیکلی ٹریننگ لینا چاہیں گے یا ون ٹو مر لینا چاہیں گے یا ایک گروپ میں وٹس اپ گروپس میں ایڈ ہو کے ون ٹو مر سپورٹ لینا چاہیں گے تو آف کورس اس کے لیے جو ٹیم رکھی ہے وہ ٹیم نے سواب کمانے کے لیے تینے رکھی ہے نورمل ہے یا بہت زیادہ پیسے ہیں نورمل ہوتے ہیں مطلب اتنے ہوتے ہیں کہ اگر آپ واقعی کام کرنے والے ہیں جب آپ کام شارٹ کرتے ہیں تو پہلے مہینے میں اس سے ڈبل ٹرپل پیسے آپ کما لیتے ہیں ہمارے پاس ایسی سکسٹوریز موجود ہیں ٹھیک ہے زبردست اچھا ایک اور کوسٹن کے جو امازون یا شوپی وائے پہ آپ پاکستان میں بیٹھے اگر کچھ سیل کرنا چاہتے ہیں تو کیا بیس چیز ہے جو پروڈکٹ وہاں پہ ڈیمانڈ ہے اس بارے میں کچھ نکا جا سکتا ہے کیونکہ پروڈکٹ ہنٹنگ ایک ٹکنیک ہے جو آپ سیکھتے ہیں ٹھیک ہے آج اگر میں آپ کو ابھی تھوڑی دیہ رسرچ کر کے بتا دوں کہ آپ آئی فون کا کور بیچ لیں اور تین مہین بعد آپ کہتے ہیں کہ اب میں بیچنا چاہ رہی ہوں تو میں بیچنا ہوں تو میں آپ کو کہوں گا اب دوبارہ دیکھنا پڑے گا یہ کرنٹ سٹیٹس آپ نے دیکھنے ہوتے ہیں مرچنٹ ویڈ ہیلیم ٹین اور جنگل سکاؤٹ یہ تین ٹولز ہیں جو آپ کو کرنٹ سٹیٹس بتاتے ہیں وہاں سے دیکھنے کے بعد اپنے ایکسپریٹیز ایڈ کرنے کے بعد آپ فینلائز کرتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ آپ کو بیچنے چاہیے ان دنوں میں بیچنے چاہیے اس کنٹری میں بیچنے چاہیے ہو سکتا ہے آئی فون کا example دے رہا ہوں ہو سکتا ہے آئی فون کا cover اس وقت امریکہ میں بہت اچھا بکھ رہا ہو یوں کہ میں بکھ رہا ہو تو آپ کو یہ ان دنوں میں جب آپ نے launch کرنے ہوتی تب آپ کو decide کرنا ہوتی تو پاکستان کے بنے ہوئے کسی پروڈکٹ کی کوئی demand تو ہوگی یہ الیکسی demand تو ہم نہیں کہہ سکتا ہے ہر چیز بکتی ہے وہاں پہ لیکن پاکستان میں جو کوئی بھی ایسی پروڈکٹ جو پاکستان سے بن رہی ہے اور اس میں کٹل یوز ہو رہی ہے وہ یہاں سے سستی پڑتی ہے وہ ایک اچھی option ہو سکتا ہے اچھا یہاں کی leather industry بھی اور وہ football industry بھی یہاں کی بڑی famous ہے ان کی کیا رینکنگ ہے ایمازون پر شپیفائی پر بہت اچھی ہے پاکستان میں سیال کوڈ کے بہت سے سیلر ہیں جو آپ نے پروڈکٹ بھی بیچے ہیں سپورٹس کی وزیر آباد کے لوگ ہیں کروکری بہت سے بیچے ہیں فیصل آباد کنچہ کے لوگ ہیں ٹکسٹر بہت سے بیچے ہیں ہم لوگ جب بزنس کرتے ہیں تو ہم کسی کنٹری یا سٹیٹی پہ نہیں جاتے ہم نے اس چیز لینی ہے ہم پہلے ڈیسائید کرتے ہیں کہ ہم نے کیا بیچنا ہے جب وہ فائنلائز ہو جاتا ہے پھر دیکھتے ہیں کہ ہمیں سستہ کہاں سے ملے گا چینہ سے ملے گا پاکستان سے ملے گا جہاں سے سستہ ملے گا آپ کو کوئی منفیکچر ہونے کی ضرورت نہیں آپ سے کھریدے اور دوبارہ آگے ہماری جو سمال میڈیم انڈسٹریز ہیں جہاں پہ چھوٹے لیول پہ گھریلو خواتین کام کرتی ہیں جو آپ کی ٹریننگ کا سلسلہ ہے وہ بلکل انپڑ ہوتی ہے مطلب کچھ تو اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتی کیا ان لوگوں تک پہنچ سکتا ہے آپ کی ٹریننگ کا سلسلہ اس پہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان جو پڑھا لکھا ہو یا پڑھے لکھی ہو کوئی وہ اس طرح کے گروپ بنائیں کہ اٹسی ایک ویب سائٹ ہے جہاں پہ ہینڈ میں چیزیں بہت اچھے بکھتی ہیں ایک ماندہ ہو جس کو نولیج ہو کہ اٹسی پہ پروڈٹ کیسے لسٹ کرنی ہے کیسے بیچنی ہے کیا کرنا ہے اب جو انپر لوگ ہیں ان سے بنوال ہیں ہینڈیڈ کام گاؤنڈی ہاتھ وغیرہ جو لوگ ہیں جو ہاتھ کا کام کر سکتے ہیں اور جو پڑھے لکھی لوگ بھی ہیں ہاتھ کا کام دیسے انہاں سکیچنگ ہے پینٹنگ وغیرہ ہے اس طرح کی چیزیں آپ بنا کے اٹسی پہ سیل کر سکتے ہیں اچھا آپ کی جب ہم پروفائل دیکھ رہے تھے تو پتہ چلا کہ آپ کا جو گاؤں ہے وہاں پہ بجلی پانی کچھ بھی نہیں تھا ایون آئی ٹی وغیرہ تو پھر کوئی خیال بھی نہیں کر سکتا تھا تو کیسے آپ نے انگلینڈ تک رسائی حاصل کی ایڈوکیشن لی اور آپ جو ہے وہ آپ کا لائف شیل کیسا ہے صرف اور صرف اللہ کا کرم ہے لوگ میں سٹرگل پہ بلیب نہیں کرتا میں بالکل اوپن لی بتا رہا ہوں جو بندہ یہ کہتا ہے میں نے بلی سٹرگل کی وہ جھوٹ بولتا ہے اچھا کیونکہ سٹرگل اگر آپ نے دیکھنی ہے تو جون جولائے میں جا کے مزدور مستری کو دیکھے گا سٹرگل وہ کرتا ہے وہ تو کامیاب نہیں ہوتا جس کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں تو یہ جو پیسہ ہے رسک ہے اس کے تعلق اللہ کے کرم سے اس کا آپ کی بگری سے یا اسٹرگل سے کوئی تعلق نہیں ہے تو میں نے بھی کوئی سٹرگل نہیں کی میرے پہلا نے خاص کرم کر دیا ایک راستہ بنا دیا لاہور آگئے پھر یہاں سے مسترز کے بعد میں نے اببو کو ضد کی کہ میں نے انگلینڈ جانا ہے اببوگباس ایک ہی پراؤڈ تھا پچیس سال کے سیویں وہ بیچ کے بنو جائے انگلینڈ میں یہ سٹوڈی ویزا پہ پھر وہاں جا کے سسلا آگے چل پڑا تو بس سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ تعالیٰ کو راستہ نکال دیا بہت شکریہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے یقینا یہ ٹپس آپ کے لئے بھی کارامت ثابت ہونے والی ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو کام شروع کرنا ہوگا Thank you sir